السلام علیکم اسیس میں نبیلہ اور آج سپری لائف میں اکبر پھر بلکم تو جناب اید کے دن چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں لوگ اور ساتھ میں شاپنگ بہت ضروری ہوتی ہے لانسٹ ڈیز ہیں تو اس سے میں نے سوچا کہ میں جناب کچھ آپ کے لیے کسی نئی جگہ کی ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ میرے لیے تو یہ نئی جگہ ہے اور آپ بتائے گا کہ آپ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو جناب میرا دل تھا کہ میں جناب راولپنڈی سے باہر کسی اور شہر میں جا کے ویڈیو بناوں تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے کسی اور شہر کی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کس طرح ہے اور ایتی شاپنگ زور و شور سے چل رہی ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ٹائم تھا ساڑھے بارہ بجے کا تو میں یہاں پر آئی ہوں اور یہ شہر ہے اٹک جو کہ بڑا خوبصورت شہر ہے نیٹ ایڈ کلین شہر ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں میں نے شاپنگ کبھی نہیں کی یہاں سے تو میرا جوانا فرسٹ ویزرٹ تھا یہاں تو میں نے سوچا ساتھ ہی جناب میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر ایک جو بزار ہے اس کا نام ہے مینہ بزار اور یہ بزار بہت بڑا ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر ویڈیو بناتی ہوں اور ساتھ میں جوانا ان کے پرائز وغیرہ بھی میں دیکھتی ہوں جو چیز مجھے پسند آئے گی تو میں پرچیز بھی کروں گا یہاں سے تو جناب مجھے جوانا میں آگئی یہاں ایک شاپ میں اور یہ جوانا یہاں سیل لگی ہوئی تھی کئی سولہ سوکی سوٹ کی نا تو یہ میں نے دیکھا یہاں پر کافی ساری دکانیں ویزٹ کی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے یہ جو فاس پورورٹ کر دیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی نہیں تو تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے باوجود جو ہے نا میں جب پورا بزار ویزٹ کرنا چاہتی تھی لیکن بزار کافی بڑا تھا اور میرا روزہ بھی تھا تو پیدل چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا میرے سے میرے محمد بھی نہیں ہو رہی تھی تو جو ہے نا اتنا زیادہ پیدل چل کے اور آپ کو بتاتے بزاروں میں ویسے بھی انسان تھک جاتا ہے نا تو میں یہاں کے جولری چیک کرنے لگے پہلے تو میں نے کیے کپڑے اچھا کپڑے جب چیک کی ہیں تو یقین مانیں کہ کپڑوں کے جو ریٹ تھے نا وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی بتاؤں اگر آپ جو ہے نا اس بزار میں آئے ہیں اٹک مینا بزار میں شاپنگ کی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ریٹس کیسے ہیں یہاں کے اچھا یہ دیکھ لیں یہاں مجھے سب سے اچھی خوبصورت بات یہ لگی کہ ابائے جو ہیں نا وہ اتنے یونیک سٹائلش اور بڑے خوبصورت سمپل اب آئے ہیں یہاں کے تو مجھے تو بہت پسند آئے ہیں ادھر اچھا ان کے ریٹس میں نے نہیں کنفرم کیے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا اپرائز ہے اس کا لیکن جو سٹائل ہے وہ مجھے بہت پسند آیا اس کا تو کپڑوں کے بات کر رہے تھے جی کپڑے یہاں پر بہت مہنگے ہیں بہت مہنگے ہیں یقین کریں کہ جو ہے نا یہاں جو میں نے میکسی پتا کی ہے تو جو میکسی راول پیٹنی میں آپ کو جو ہے نا فور تھاؤزن جو مل رہی ہے فور تھاؤزن تک کی وہ میکسے یہاں پر ساڑھے چھ ہزار کی سات ہزار بھی مل رہی ہے ٹھیک ہے آج آتے ہیں جو جولری کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو جولری کچھ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بہرحال جو ہے نا میں نے خود بھی کوشش کی کہ میں کچھ اور چیز دیکھوں جو ہے نا مجھے جو پرچیز کرنی ویسے تو لے چکی ہوں کافی چیزیں میں نے خرید لی ہے لیکن اب دیکھیں آئی ہوں کسی شاپ پہ اور بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو میں آ رہی ہوں تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ یہاں سے کچھ لینا تو جناب بھی یہاں کے ریٹ تھوڑے سے بہتر ہے یہ دیکھ لیں کہ وہاں کے کمپیرزن کر رہی ہیں اگر ہم موٹی بزار کے سے یا پھر ہم اپنے راول پنڈی میں کسی اور بزار سے کمپیرزن کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کے جو ریٹ ہیں وہ تیز ہیں ٹھیک ہے اس دکان میں جو ہے نا میں آپ اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ورائیٹی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ اور بڑے خوبصورت قسم کی ان کے پاس سیٹ تھے اور نیکلس تھے ان کے پاس بڑے خوبصورت اور ان کے جو پرائزز تھے وہ بھی تھاؤزنز میں تھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ جو ٹو فٹی کی جو جلری ہوتی ہے نا تو وہ جو ہے نا جلری یہاں اور مل رہی تھی ساڑھے تین سو کی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ریٹ یہاں کے تیز تھے اچھا یہ جو میں سیٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ کو مل رہا تھا چودہ سو کا تو باقی یہ ہے جب میں نے کافی چیزوں کی ریٹس پتا کی ہیں مجھے اچھی بھی بہت لگی ہیں اور ان کے باس کیونکہ ورائیٹی اچھی تھی تو مجھے اچھی لگی یہ میں نے جو انہ نکلوائی تھی ان سے اور یہ جو سیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں یہ جو ہے نا تقریبا دے رہا تھا چودہ سو کا اور آپ کو بتا کہ جو چیز ٹریننگ میں ہوتی ہے نا اس کے پرائز جو ہے نا کسی جگہ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کسی جگہ نارمل ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ دیکھا کہ ڈالفرنی موتی بزار میں بہت نارمل پرائز ہے ہاں پر بھی ہے ہیں بہت اتنے تیز نہیں ہے تو میں نے یہ دیکھا یہاں پر مجھے اور بھی چیزیں پسند آ رہی تھی لیکن سے ریٹ ہی نہیں بن رہا تھا یہ ریٹ بالکل کم نہیں کر رہے تھے تو بڑے مشکل سے جو ہے نا یہ پچاس آٹھ روپے بھی مانتے تھے اور جیسے کہ لوگ یہاں سے پرچیزنگ کر رہے تھے تو ان کو میں دیکھ رہی تھی تو چیزیں بھی ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے شو کروائی ہیں اپنے اور یہ میں آپ کو سیٹ دکھا دوں بڑا خوبصورت سیٹ تھا یہ ساڑھتی نزار روپے کا سیٹ تھا اور مجھے جو ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے جو ہے نا سوچا کہ پہلے ان سے بارگیننگ کروں لیکن جو ہے نا یہ بات ہی نہیں صحیح طرح سے کر رہے تھے آج کل پتا نہیں کیوں لوگوں میں اٹیٹیوٹ اتنا آ گیا ہے جو پرچیزنگ کرنے جائیں آپ کسٹمر بن کے جاتے ہیں وہ آپ کو کسٹمر بن کے ڈیل ہوں آپ کو کسٹمر بنا کے ڈیل ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں لینا لیں نہیں لینا تو وہ آگے جائیں تو بہرحال جی میں نے یہاں سے جو چیزیں پرچیز کی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے تو مجھے جو ہے نا ریٹ بس مناسب سا ہی ملا یہاں پر تو میں نے ان سے مانگے کنگن تو ان کے پاس کنگن نہیں تھی انہوں نے مجھے یہ شوق کروائے دیئے اور میں نے ان سے آکسڈائز جولڑی مانگی تھی وہ نہیں تھی ان کے پاس تو یہ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں آکسڈائز جولڑی ہے تو میں نے یہ کہا کے واپس کرتے ہیں کہ یہ آکسڈائز جولڑی نہیں ہے تو یہ سنیک چین کی مجھے بہت اچھے لگ رہی تھی خوبصورت لگ رہی تھی تو بارل ریٹس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کے ریٹس بہت ہائی تھے جو چیزیں میں نے لینی تھی وہ بھی میرا دل نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے لینی یہ مجھے ایرنگز بہت اچھے لگ رہے تھے خوبصورت ایرنگز تھے تو ان کے ساتھ ڈیل نہیں بن رہی تھی اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس یہ جھنکیوں کی جو ہے ورائٹی ہے یہ بڑی خوبصورت آئی ہوئی ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے جی آپ اگر اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ویڈی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ چیک سیکٹر میں ضرور بتانا ہے اگر میں کسی صحیح جگہ نہیں گئی جولڑی کے حوالے سے یا ریٹس کے حوالے سے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ آپ نے اپنے کومنٹ میں مجھے بتانا ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ کا نام ضرور لوں گی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم آگئے ہیں چینز دیکھنے کے لیے یہاں وہ مجھے چینز چاہیے تھی بڑا ہیوی چینز چاہیے تھی تو وہ مجھے کسی پورے بزار میں کہیں بھی نہیں ملی اچھا ان کے پاس یہ کیچرز تھے بڑے خوبصورت پنز تھی ان کے پاس ورائیٹی اس چیز کی بہت اچھی تھی تو میں نے یہاں سے بھی کچھ پرچیز کیا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ میں نے دیکھا یہ دیکھ لیا تھے میں نے مجھے بہت اچھے لے گئے دیارنگ سے میں نے یہ لے لیے اور ان کے پاس جانا ورائیٹی تھی اچھی تھی تو ان سے بھی مجھے کچھ لینا مناسب سمجھا چاہا یہ دیکھ لیں یہ کیسا نیکلس ہے بھئی مجھے نہیں پتا اور اگر آپ کو بسند ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو یہ سامنے چوڑیوں کی ورائیٹی ان کے چوڑیاں بہت اچھی تھی اچھا میں نے چوڑیاں پرچیز کرنی تھی بٹ ابھی میں نے سوچا کہ نہیں لاز ڈیز میں کرتے ہوں کیونکہ اچھا بہت مزہ آتا ہے جب آپ چاندرات کو جا کے چوڑیاں لیتے ہیں خریدتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے تو بچپن سے ہی مجھے اچھا لگتا ہے چاندرات کو چوڑیاں لینا اور بزار میں ایک چکر ضرور لگا رہا تو اگر آپ کی بھی ایسی عادت ہے تو مجھے بتائیے گا تو میں نے چوڑیاں تو یہاں سے نہیں لی ہیں واپسی بھی میں رکل رہی تھی چلتے چلتے کیونکہ میں بہت لیٹ ہوگی تھی اور جو اینا گاڑی جو اینا نکل جاتی ہے تو مجھے بہت لیٹ ہو رہا تھا یہاں سے میں نے پھر بھی جاتے جاتے ہیں مجھے یہ چھوٹے سے کنگن بہت اچھے لگے تھے وہ بسورت لگ رہے پر ریٹ سے آر بہت ہائی تھے اچھا یہ دیکھ لیں یہ جینز آپ کو بتاؤں یہ جینز پچیس سو کی ہے ٹھیک ہے یہ جینز یہاں پر جو دے رہے ہیں یہ پچیس سو کی جینز ہے اگر آپ کو بتا ہے کہ جینز کتنے کی ہے تو مجھے بتائیے گا تو ان کے ریٹس اوف اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ایک ایک سوٹ کے جو ریٹس ہیں آپ کو جو انہوں تین ہزار سے چار ہزار پانچ ہزار تک آپ کے جیسے جاتے ہیں یہ جو کارٹن اور لون کی بات کر رہی ہوں میں اس طرح کے سوٹ ٹھیک ہے جیس کے ساتھ میں یہاں پر آن گئی ہوں فوارہ چوک تو جیسے کہ مجھے اپنے شہر کا فوارہ چوک بہت پسند ہے ہمارا راجہ بزار فوارہ چوک تو اسی طرح سے یہاں کا بھی یہ مین چوک ہے نا تو یہ جو بہت اچھا لگائی اس کو بھی فوارہ چوک ہی کہتے ہیں اور اس کو دیکھئے بڑا مطلب رش والا ایری ہے یہ بھی تو جس طرح ہمارے رش ہوتا ہے اس طرح نہیں اس طرح بہت کام ہے بٹ یہاں بہت رش ہوتا ہے اور جو ہے نا یہی سے مجھے ٹرن کرنا تھا اور میں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ